موسیقی میکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ایک خجور کے بگ ایکسپورٹر اور بگ ایمپورٹر ممالک کون سے ہیں ہمارے ساتھ ہیں انکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام قلیم اللہ آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ خجور کے بگ ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں اور بگ ایمپورٹر ممالک کون سے ہیں جی کلیم اللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے جی سر بہت شکریہ کوئی بندہ جب ایکسپورٹ بیزنس میں آنا چاہتا ہے یا بڑے لیول پر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں آپ کے کمپیٹیٹر کون سے ہیں اور آپ کے دنیا میں کسٹمرز کون سے ہیں جی سر ایسا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں اور پاکستان سے سندھ سے بلوچستان سے پنجاب سے اور سرحال سے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کا پانچوان بڑا ایکسپورٹر ہے خجور کا اور جس میں دنیا کی گلوبل پروڈکشن کا گیارہ پرسنٹ الیون پرسنٹ جو ہے وہ صرف پاکستان سے آپ سمجھیں سپلائے ہوتا ہے دنیا کو تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا اور بہت زیادہ قابل فخر بھی ہے کہ پاکستان کا نام ہمیشہ سے جب ہم کموڈیٹی ٹریڈ میں آتے ہیں چاہے ہم بات کرتے ہیں باسمتی کی چاہے ہم بات کریں ریٹ چلی کی چاہے ہم بات کریں ترمریک کی اگر ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے دلوں کی کوئی بھی آپ کموڈیٹی لے لیتے ہیں تو پاکستان کا نام جو ہے دنیا کے چند بڑے پہلے پانچ یا چھے ممالک میں آتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے فروٹس میں مینگو پاکستان دنیا کا کینگ ہے اور ٹیسٹ کے لحاظ سے کالٹی کے لحاظ سے بیٹر اور کنوں جو ہے پاکستان بہت بڑی ایکسپورٹ کرتا ہے اور ان دو کے بعد جو تیسری فروٹ کے ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی خجورے ہیں جو تقریبا گیارہ پرسنٹ گلوبل پرڈکشن جو دنیا میں خجور کی پرڈکشن اس کا پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے پانچوں بڑا ایکسپورٹر ہے پاکستان کے علاوہ دوسرے کون سے بڑے ایکسپورٹر ہیں جو پاکستان کے کمپیٹیٹرز ہیں اور دوسرے بڑے جو امپورٹر ہیں جہاں سے پاکستان کو بزنس ملتا ہے آرڈرز ملتے ہیں کلائٹ ملتے ہیں وہ کون سے تو آئیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے ایجیپٹ کی ایجیپٹ یعنی مصر جو ہے دنیا کا لیڈنگ پرڈیوسر ہے کھجور کے اندر اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہے ایران کا اس کے بعد سعودی عربیہ ہے اراک ہے اور اس کے پانچوں نمبر ہے پاکستان کا اب آپ کو پتا ہے کہ اراک میں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ایران کی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان کے بعد آتی ہے دو مہینے کا تقریباً فرق آ جاتا ہے تو ایجیپٹ جو ہے اور سعودی عربیہ اس کے بعد سمجھ لیں تیسرا پاکستان اور پاکستان کا پوری دنیا میں جب ہم ڈیٹ سائیکل دیکھتے ہیں سیزنل سائیکل دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں سب سے پہلے جو پاکستان میں کھجور کی کاشت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آتے آتے آپ دیکھتے ہیں ہر دفعہ رمضان پہلے آ جاتا ہے اچھلے سال کی نسبت تو اس لیے پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے پہلے کھجور مارکیٹ میں آئے گی اور سب سے پہلے جو ہے ڈیمانڈ بھی اس کی ہوگی تو ایجپٹ ہے اس کے بعد پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ایران تیسرے پہ سعودی عربیہ چوتھے پہ ایران اور پانچ پہ پاکستان ہے اس کے بعد یو اے ہی آتا ہے اور پھر ایلزیریا سودان اور رومان وغیرہ آتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے یعنی انڈیا نائنٹی پرسنٹ جو ڈرائی ڈیٹ ہے پاکستان سے لہور سے واغہ کے راستے جو ہے ایمپورٹ کرتا ہے اور انڈیا کے بعد دوسرا بڑا جو ایمپورٹر ہے ڈرائی ڈیٹ کا وہ بنگلہ دیش ہے تو اللہ کا شکر ہے پاکستان اس میں سیلف سفیشنٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کا پانچوں بڑا ایکسپورٹر ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایمپورٹر کون سے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمپورٹر جو ہیں یہاں پر یو ایسے کینیڈا فرانس اور اس کے بعد بنگلہ دیش انڈونیشیا ملیشیا جرمنی اور اس کے بعد ترکی ہے ریشیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کازکستان ہے اور یو اے ہی ہے اور ڈیفرنٹ ادر ممالک ہیں جن میں ہم ٹاپ کی جو تو اگر آپ یورپ میں دیکھتے ہیں تو یورپ میں ہمارا جو بیٹر ہے وہ جرمنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیدر لینڈ ہے اس کے بعد ترکی آجاتا ہے اور ریشیا آجاتا ہے اس سیکٹر میں اور میڈل ایس میں یو اے ہی ہے اور دیفرنٹ دوسری ممالک امریکہ ہے کینیڈا ہے اور اس کے ساتھ فرانس آجاتا ہے اور دوسری طرف ملیشیا اور انڈونیشیا یہ ممالک بھی پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک تو فریش ڈیٹ ہے یعنی خجور ہے تازہ خجور اس شکل میں پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے دوسری ایکسپورٹ ہوتی ہے ڈرائی ڈیٹس یعنی چھوارہ جسے ہم کہتے ہیں چھوارے کی فارم میں ہوتی ہے ڈرائی ڈیٹس کی فارم میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے پیسٹ بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے اور ڈیٹ ہنی بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے اور ڈیٹ شوگر بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ جو ہے خجور کی ہی بائی پروڈکس آجاتی ہیں فریش ڈیٹ آجائی اور ڈرائی ڈیٹ آگی اس کے بعد ڈیٹ پیسٹ آجاتا ہے ڈیٹ ہنی آجاتا ہے ڈیٹ شوگر آجاتی یہ ساری چیزیں بائی پروڈکس ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی جو اوورال آپ سمجھ لیں کہ پورٹک کالٹی ہے وہ پوری دنیا میں بہت اچھی ہے پاکستان کی خجور کی ڈیمانڈ کیوں ہے یہ کیونکہ پاکستان کی کالٹی پوری دنیا میں بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی پرائیسز جو ہے ایجپٹ اور سعودی عربیہ کی نسبت پاکستان کی پرائیسز سستی ہیں کوالٹی انہی کے مقابلے میں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہلاوی جو ہیں اور زاہدی ہیں شابری ہیں بسری ہیں یہ جو خجوریں ہیں یہ ساری میڈلیس کی ہیں ایران کی ہیں سعودی عربیہ کی ہیں لیکن پاکستان میں بھی یہ قسمیں پائی جاتی ہیں اور پاکستان میں جو قسمیں پائی جاتی ہیں ان کی کوالٹی کسی صورت بھی ان جو سعودی عربیہ کی خجور ہے ایران کی یا مصر کی خجور ہے اس سے کم نہیں بلکہ اس سے اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرائیس بھی جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو پرائیس ہے تو اس وجہ سے ایمپورٹرز جو ہیں وہ ایک تو کوالٹی کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پرائیس کو دیکھتے ہیں تو ہم پاکستان سے یورپ میں بھی سپلائی دے رہے ہیں امریکہ کینیڈا اور فرانس وغیرہ بھی لے رہے ہیں یوکے تک جاری اور اس کے ساتھ ہم میڈل اس میں یو امان اور بہرین وغیرہ اور اس کے ساتھ اگر ہم ادھر آتے ہیں تو ٹرکی ہے ریشیا کازکستان ایران ہم سے خجوریں لے کر آگے ان سارے میڈل اسٹرن ساری سینٹرل ایشین سٹیٹس سی آئی ایس جس کو بولتے ہیں اس میں ایکسپورٹ کر رہا ہے یعنی کازکستان ہے ریشیا ہے یوکرائن ہے اور ٹرکی ہے جارجیا ہے ان ممالک میں جو ہے خجوریں ایک تو ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں پتہ ہے کہ خجور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم خجور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خجور جو ہے وہ آپ کو بہت پسند تو اس میں مسلمان جو ہے ایک تو سنت کے طور پر خجور کھاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب افطاری ہم کرتے ہیں رمضان میں تو سنت ہے خجور کے ساتھ افطاری کرنا تو اس لیے بھی جو ہے ہمارے اسلام میں جو ہے خجور کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اس میں شفاہ بھی ہے بہت زیادہ دماریوں کی اگر جیسے ہم نے ایکسپلین کیا کہ بلڈ پریشر کے مریض جب خجور کھاتے ہیں تو اس میں نیچرل کیونکہ پایا جاتا ہے یہ وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اس کے پروٹینز ہیں اس کے وائٹامنز ہیں اگر ہم اس بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو دیں اس ویڈیو میں تو میں خود سرپرائز ہوا اس چیز کو دیکھ کر اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ خجور کے اندر اتنی زیادہ جو ہے یہ آپ دیکھیں اس میں پروٹینز پای جاتی ہیں اس میں وائٹامنز بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائیو اے ون اور سی اب تقریباً یہ چھے وائٹامنز ہیں جو خجور کے اندر پایا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بون ہیلتھ کو امپروف کرتا ہے اور یہ نیروس سسٹم جو دماغ کا ہے اس کو امپروف کرتا ہے اور میموری جو ہے اس کو بڑھاتا ہے اور برین بوسٹر کے طور پر کام کرتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ سکن کو بھی امپروف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے اس کو امپروف کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو بندے اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں یہ ریڈیوز کرتا ہے ویٹ اور ساتھ ساتھ بیوٹیفل سکین کے لیے اس میں پوٹاشیوم اور میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے اب یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یو ایس اے کینیڈا یو کے یہ لوگ خجور کو کیوں کھاتے ہیں اس میں بہت سے نان مسلم بھی اس کا یوز کرتے ہیں وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جن کا کولیسٹرول لیول بہت ہائی ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ موٹے ہو چکے اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں وہ سارے اس کو میڈیسنل یوزیز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہم مسلمان جو ہے اس میں ریلیجیس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان دنیا کا بڑے گروز میں سے ایک ملک ہے اور اس سے ساتھ ہم دنیا میں بہت سے ممالک کو خجور پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے سونا اس شکل میں ہے کہ وہ خجور ہو سکتی ہے وہ مینگو ہو سکتا ہے تو اب مینگو کا تو ایک سیزن ہے اب اس کے بعد اس کو ہم رکھ نہیں سکتے اسی طرح کنوں کا بھی ایک سیزن ہے اس کے بعد لیکن خجور سال دو سال تک بھی بلکہ تین سال تک بھی ڈرائی ڈیٹ کی شکل میں یہ اس کو سیف کیا جا سکتا ہے اور مینگو اور کنوں کی نسبت اس میں لاس کے چانسز بہت کام ہیں پھر اس کی بائی پورٹکس بہت زیادہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹ ہنی ہے ڈیٹ سیرپ ہے اور ڈیٹ پاودر ہے پھر جو ڈرائی ڈیٹ ہے وہ شادی بیانوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے انڈیا پاکستان اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے انڈیا میں کھجور اتنی پیدا نہیں ہوتی پاکستان جو ہے دنیا کا پانچوں بڑا ایکسپورٹر ہے تو یہ جو ساری چیزیں یہ جو پوٹینشل ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کنٹری بھی اس کا بہت بڑا بیزنس کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں ہم سندھ سے بلوچستان سے بائی کر کے پنجاب میں اور کے پی کے میں کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل لیول جب آپ کو پتا چاہ جاتا ہے کہ کھجور بائی کب کرنی ہے اس کو کس طرح سے سٹور کرنا ہے اس کی ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے کس سیزن میں بائی کرنی ہے اس کی انٹرنیشنل پرائیس کیا ہے نیشنل پرائیس کیا ہے آپ اس جب پورے سائیکل کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ انٹرنیشنل لیول پر بزنس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر آتی ہے اس کی پیکنگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے پھر آتی ہے اس کی کون سی ٹائپس جو ہے جیسے میں نے آپ کو بہلے بتایا کہ اس کی پاکستان سے اسیل ہے ڈھاکی ہے بیگم جھانگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہلاوی ہے زہدی ہے شاکری ہے یہ ٹائپس جو ہے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں کون سی ٹائپس ہے ان کی کوالٹی کیا اور ہم کن ممالک کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی جو ہے اس بزنس سے سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ چار سو پرسنٹ تک بھی منافع کما سکتے ہیں آپ کو جب پتا ہے کہ مجھے انویسٹمنٹ کب کرنی ہے کیسے کرنی اور کس پر کرنی ہے this is the real supply demand and how to control it جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمارے بھائیوں پر سمجھایا اور میرے کئی سوال آتا ہوں ہوں گے آپ نے جواب دیئے تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے سٹارٹ کر سکتا ہے جی اب اس میں سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی کے کے پی کے میں اور پنجاب میں تو خجور اتنی زیادہ پیدا نہیں ہوتی جی سر لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ میں خیرپور کا علاقہ جو ہے capital of date کہلاتا ہے جی سر آپ اگر سندھ میں رہتے ہیں تو آپ خیرپور کا علاقہ وزٹ کریں اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں یہ کسی اور صبح میں ہے تو آپ جائیں سندھ میں وزٹ کریں جی سر اس کے بعد اگر آپ بلوچستان میں رہتے ہیں تو بلوچستان میں تربت اور پنج پیر کا جو علاقہ ہے وہ خجور کے لیے زیادہ مشہور جی سر تو اب اب جب بھی آپ بزنس میں آتے ہیں تو آپ کو فیزیکل وزٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پوٹینشل کیا ہے اور پھر اس کا ہم پروسیسنگ کون سے سیزن میں ہو رہی ہے پروسیسنگ کیسے ہو رہی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو پاکستان میں ہر طرح کی پروسیسنگ کی پوسیبرٹیز ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے اس کی کسی بھی شیپ میں کسی بھی سٹائل میں اور کسی بھی جو ہے اس کا فارم میں پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے اب دیکھیں فار اگزیمپل پاکستان میں اگر ڈیمانڈ کی جاتی ہے ہے پتیڈ فارم ہے انپpection فارم ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہول فارم آجاتی ہے اس کے ساتھ اس نے کہا بلوکس کی شکل میں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈیٹ چوپس ہیں اور اس کے ساتھ ڈیٹ پیسٹ ہے ڈیٹ ہنی فارم ہے قائمہ کسی بھی فارم ہیں ان علاقوں میں جہاں پر ڈیچ اس 넘کی تجیسے گارڈن بڑے باڑے بڑے باگ ہے جیسا اور جو گروڑز ہیں تو اس میں گروچستان آجاتا ہے اور سندھ آجاتا ہے جو بھی بندہ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو پہلے تو فیزیکل وزٹ کرنا چاہیے وہاں جو گروڑز ہیں اور جو اس بزنس انوار کا ان کے ساتھ میٹنگز کرنے چاہیے اور اس کے بعد پھر جب اس کو پورا سائیکل سمجھ آجاتا ہے پھر اس کو ڈیمانڈ جہاں پر ہے یعنی پنجاب میں آ کر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی منڈیاں جو ہیں پاکستان میں کھجور کا کام بڑی منڈیوں میں ہو رہا ہے اور اس طرح کے اندر بداویں باغ اور اس طرح کے وہ جو بڑی منڈی ہے قصور کے اس کے اپنی منڈی ہے فیصلہ آدباد کی اپنی تو فروٹ منڈی میں کھجور کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پر فروٹ منڈی میں جا ہے وہاں پر جا کے اس کو دیکھے کہ اس کا کس نیبل پر کام ہو رہا ہے اور پھر وہ دیکھے کہ وہاں پر فریش ڈیٹ کا کام ہو رہا اور اسی طرح سے اگر کموڈیٹی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو کموڈیٹی منڈی کے اندر اس کا جو چھوارے کا کام ہو رہا ہے جی سر بالکل ٹھیک ہے تو اس کی ساری فارم کو سمجھے کہ آپ نے چھوارے کا کام کرنا یا فریش ڈیٹ کا کام کرنا اور پھر آپ پرچیزنگ کتنی کرو گے اور آپ کو پرچیزنگ کب کرنی چاہے اور اس کی سیل کن مہینوں میں ہوتی ہے تو یہ پہلے تو ایک دو چار مہینے وہ اس کو پورا سٹیڈی کریں اور اس کے بعد پھر وہ مارکیٹ کے اندر چھوٹی انویسمنٹ سے شروع کر کے وہ آگے اس کو بڑھاتا جا سکتا ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک سپورٹ کے حوالے سے آپ کے کمپنی کیا سرسید پروائیڈ کرتی ہے جی ہم دیکھیں ہمارا بائنگ ہاؤس ہے پاکستان میں مارڈل ٹون لنک روڈ پر جی ساری وینیج بائنگ ہاؤس کے نام سے ہم کام کریں بائنگ ہاؤس ایک ایمپورٹ ایکسپورٹ کمپنی ہوتی ہے جی ساری جس میں ہم جو ہے ریشیا ٹرکی آزربائیجان یوکرائن چار ملکوں میں ہمارا سیلز کا نیٹورک مجود ہے یعنی اس میں ہمارے پاس جنرل ٹریڈنگ لائسنس ہے سیلز نیٹورک ہے تو وہاں پر جو ریشیا میں ٹرکی میں اور یوکرائن میں آزربائیجان لوکل کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے سارے پارٹنر ہیں ان ممالک میں ہم جو بھی پورٹکٹ لاتے ہیں جیسا کہ ہم سپوز کریں باسمتی چاول ہے ریڈ شیلی ہے ٹرمریک ہے اسی طرح سے آپ پلسیز لے لیتے ہیں مطلب جو ہے سپائسیز لے لیتے ہیں ساتھ میں ٹیکسٹائل ہیں بیڈ شیٹ ہیں ٹاول ہیں اور جینز کی پیٹے ہیں تو یہ پورڈکٹ کا تو ہم خود کام کر رہے ہیں اگر ان پورڈکٹ میں کوئی ہماری ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے تو ہم پارٹنرشپ پہ سپلائی اس کی ہوگی اور سیلز ہماری ہوں گی جی سار بالکل دی ہے وہ اس کو سپروائز کر سکتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے اور جو منافع ہوگا وہ ففٹی فٹی ترکی اور ایران اسی پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں جی سار بالکل دی ہے آگے بات آجاتی ہے اگر کوئی بندہ اپنا آرڈر کسی کے پاس ہے مثلا اسے آرڈر ملا چھوٹا یا بڑا وہ اس کو پروسیس کروانا چاہتا ہے سیمپل اپروف کروانا چاہتا ہے پری شیپمنٹ انسپیکشن کروانا چاہتا ہے یا اس کا ہول آرڈر پروسیس پیمنٹ گارنٹی وغیرہ کے ایشوز ہیں جی سار تو وہ ہم کریں گے اس کا ہم دس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ پروفٹ کام لیتے ہیں تو اپنی سروسیس پروائیڈ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر تھرڈ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی کمپنی ریجسٹر کروانا چاہتا ہے اور اس کا اپنا ویر ہاؤس لینا چاہتا ہے یہاں پہ ریزیڈنس اپلائے کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس لائر کا پینل موجود ہے ہم اے ٹو زیڈ ساری سروسیس بزنس نیو بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے ہر طرح کی سروسیس پروائیڈ کرتے ہیں تو اب ہمارے سر پارٹنرشپ پہ بھی کام کر سکتے ہیں آپ ہمارے سروسیس کمیشن بیس پہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نیا سیٹ اپ بنانے کے لیے بھی ہم سے سروسیس لے سکتے ہیں تو یہ ہمارا اوورال تین قسم کی ہم سروسیس پروائیڈ کرتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر آپ کا مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائٹ کریں اور شیئر کریں بیل ایکن کو ضرور